میرا نام صوفیہ ہے اور آج میں اپنے ماضی میں بیتی ایک درد بھری کہانی آپ لوگوں کے گوشت گزار کرنے جا رہی ہوں میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور میرے اببہ نوکری کے سلسلے میں ملک سے باہر رہتے تھے گھر پر صرف امی اور میں ہی رہا کرتے تھے اببو سال میں ایک آتھ بار جب چھٹی ملتی تو پاکستان کا چکر لگا لیا کرتے اور تقریباً ایک ماہ رہ کر واپس چلے جاتے زندگی کافی اچھی گزر رہی تھی اببو کافی اچھی آمدنی کما لیتے تھے اور یوں ہمیں بھی کسی چیز کی کبھی کمی محسوس نہیں ہوتی زندگی میں سکون ہی سکون تھا ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی مگر پھر نہ جانے کس کی بری نظر ہماری خوشیوں کو کھا گئی اببو گھر پر نہ ہوتے تھے اس لئے باہر کے تمام کام زیادہ تر امی خود ہی کیا کرتی تھی البتہ اببو کے کچھ خاص دوست اکثر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے اگر کوئی ایسا کام ہوتا جو امی سے نہ ہو پا رہا ہوتا تو وہ آ کر کر دیا کرتے تھے اببو کے تقریبا تمام دوست ہی مجھے پسند تھے اور وہ سب بھی مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتے تھے اببو کے ان دوستوں میں سے ایک دوست جن کا نام سلامت میاں تھا ان کا ہمارے گھر کافی آنا جانا تھا مجھ کو یوں ان کا زیادہ اپنے گھر آنا جانا پسند نہ تھا البتہ اببو کے ساتھ ان کے کافی گہرے مراسم تھے مگر مجھے ان سے شدید چڑھ تھی میں بھی انہیں دیکھتی مجھے ان سے الجھن ہوتی میں نے کئی بار امی سے بات کی کہ مجھے انکل سلامت بالکل پسند نہیں ہے انہیں بولیں کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کریں مگر امی میری باتوں کو مزاق میں ٹال دیتی وہ ہر روز بہانے بہانے سے ہمارے گھر آنے لگتے تھے اور بجائے اس کے کہ امی انہیں یوں روز روز گھر آنے سے روک دیتی وہ الٹا ان کے ساتھ بیٹھ کر خوب ہس ہس کر باتیں کیا کرتی مجھے امی پر بھی غصہ آتا لیکن اب میں کیا کرتی ماں سے بھی محبت تھی مجھے اببو کی غیر موجودگی میں ساری ذمہ داری ان پر تو ہی تھی اسی لیے بس دانستہ خاموشی رہتی اور اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دیتی میرے امتحانات قریب تھے اسی لیے بس دن رات اپنی پڑھائی پر توجہ رکھتی آخر اللہ اللہ کر کے امتحانات بھی ختم ہو گئے دن گزرتے جا رہے تھے اور میرا ریزر بھی آنے کے قریب تھا میں چاہتی تھی کہ اس بار اببو جب آئیں گے تو ان سے کوئی بڑا تحفہ لوں گے مگر این وقت پر پتا لگا کہ وہ اس بار نہیں آ رہے کیونکہ ان کی فرم میں کچھ ضروری کام چل رہا تھا میں ان کے نا آنے کی خبر سن کر خوب روئی تھی مجھے ان سے ملے تقریباً ایک سال کا عرصہ بیٹھ چکا تھا مگر اب بھی وہ نہیں آئے نتیجے کا دن آیا تو میں بہت دکھی تھی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میری کلاس میں اول پوزیشن آئی تھی مگر اببو کی غیر موجود کی کی وجہ سے میری یہ خوشی مان پڑ گئی خیر جب امی میرا ریزرٹ لینے سکول پہنچیں تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اکیلی نہیں آئیں بلکہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے مجھے لگا شاید اببو آ گئے ہوں شاید وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتے تھے مگر جب تھوڑا آگے بڑھی اور قریب جا کے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا تو اس سے سے میرا جسم تپنے لگا وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی سلامت صاحب تھے میں نے رسمی سی سلام دعا کی اور اپنی سہیلیوں سے ملنے کا بہانہ کر کے وہاں سے چلی آئی گھر آ کر بہت دیر میں اببو کو یاد کر کے روتی رہی کچھ ہی دیر میں امی اور سلامت صاحب بھی گھر آ کر مگر میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی امی نے کافی بار بات کرنے کی کوشش کی مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا وقت گزرتا رہا میری جب بھی اببو سے بات ہوتی تھی انہیں واپس آنے کا کہتی مگر ہر بار وہ یہ بات کہتے کہ اگلے سال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جاؤں گا میں انہیں یہ بات سمجھانا چاہتی تھی کہ امی ان کی جگہ کسی اور کو دے رہی ہیں مگر چاہ کر بھی ایسے بول نہیں پاتی تھی دوسری طرف امی کا زیادہ تر وقت سلامت میاں کے ساتھ گزرتا نجانے ان کا نام ہی سلامت میاں تھا یا امی ان کو سلامت میاں کہہ کر پکارتی مجھ کو نہیں معلوم جتنی دیر وہ ہمارے گھر پر گزارتے امی کی زبان پر سلامت میاں ہی رہتا وہ اکثر سلامت میاں سے فون پر بات کرتے ہوئے بھی نظر آتی میں نے ایک دو بار انہیں روکا مگر جب وہ نام آنی تو میں بھی خاموش ہو گئی خیر اگلے ہفتے میری سالگرہ تھی مگر ابو نہیں آ رہے تھے مجھے اس بات کا شدید دکھ تھا کہ اس بار پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نہ ہی وہ میرے ریزلٹ پر یہاں موجود تھے اور نہ ہی میری سالگرہ پر سالگرہ والے دن میں نے امی کو صاف صاف بول دیا کہ اگر سلامت میاں آئے تو میں کیک نہیں کاٹوں گے مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی اور شام کو جب مہمان سامنے آئے تو سلامت میاں سب سے پہلے وہاں وی آئی پی بن کر سوفے پر براجمان ہو گئے تھے مجھے دیکھتے ہی تیکھی سی مسکراہت ان کے چہرے پر نمودار ہوئی یوں لگ رہا تھا جیسے امی پہلے ہی انہیں اس بات سے آگاہ کر چکی ہوں جو صبح میں نے ان سے کی خیر اب مجبوری تھی سب مہمان کے سامنے میں کیا کر سکتی تھی اسی لئے چک چاپ انہیں برداشت کرنا پڑا کیک کاٹ کر میں فوراں اپنے کمرے میں بھاگئی اور دروازہ بند کر دیا تھوڑی دیر بعد امی اور سلامت میاں بھی میرے پیچھے پیچھے چلے آئے دروازے پر دستک ہوئی نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ مجھ کو کھولنا پڑا مجھ کو دیکھتے ہی سلامت میاں بولے آرے صوفیہ بیٹی لگتا ہے ہم سے ناراض ہو بھئی ہم سے کیا خطہ ہو گئی کچھ ہمیں بھی تو بتا چلے میں خاموش رہی اور اپنی نظریں چھکا لی پھر بولی جی انکل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اسی لئے کمرے میں چلی آئی پھر میں نے ان دونوں کو وہاں سے جانے کا کہا وہ بھی خاموشی سے چلے گئے ابو کو یاد کرتی رہی رات ہونے لگی مجھ کو بھی اب بھوک ستانے لگی بھوک سے میرا برا حال ہونے لگا میں نے دروازہ کھولا اور دبے پانک کچھن کی طرف چل پڑی کچھن سے کھانا پریٹ میں ڈالا اور اپنے کمری کی طرف واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ سامنے سلامت میاں اور امی کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھ لیا مجھے بہت خصہ آیا کہ آخر جب سب مہمان چلے گئے تو یہ ابھی تک کیوں نہیں گئے دل میں تجسس ہوا کہ ان کی باتیں سنو آخر کیا بات کر رہے ہیں تمہیں چھپ کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئے اور کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگے سلامت میاں امی کے قریب بیٹھے بول رہے تھے کہ آج کالے سوٹ میں تم سچ میں قیامت ڈھا رہی تھی پوری پارٹی میں سب مہمانوں کی نظریں صرف تم پر ہی ٹھیکی ہوئی تھی اور میں چاہ کر بھی کسی کو روک نہیں سکتا تھا کیونکہ میں تو خود تم پر سے پلکیں ہٹا نہیں پا رہا تھا کالا رنگ تم پر قسم سے بہت ججتا ہے سلامت میاں کی یہی بات نے سن کر مجھے ان پر خصہ آتا تھا کہ کس قدر بے شرمی سے اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ ایسی باتیں کر رہے تھے جبکہ دوسری طرف سامنے بیٹھی میری ماں جو ان کی ہر بات پر بجائے انہیں ان کی حیثیت یاد دلانے کے میرے شوہر کے دوست ہو تم اس کے بجائے الٹا مسکرا رہی تھی میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میری آنکھیں بھر آئیں میں نے غصے میں آ کر پلیٹ فرش پر دے ماری اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آگئے امی اور سلامت میاں نے جیسے ہی مجھے دیکھا چونک گئے امی فوراں میرے پیچھے کمرے میں آئیں مگر تب تک میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی میں کافی دیر سسکیاں لے لے کر روتی رہی پھر نجانے کب مجھے نیند آ گئے پتہ ہی نہیں چلا سلامت میاں کب ہمارے گھر سے گئے اس بات کا کچھ پتہ ہی نہ چلا اگلے دن امی نے آ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور پیار کرنے لگی مگر نجانے کیوں مجھوں سے نفرت سی ہو گئی تھی میں بچی تھی مگر اتنی بھی نہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ سب نہ سمجھ سکوں جو میری امی میرے ابو کے ساتھ کر رہی تھی وہ میرے ابو کو دھوکہ دے رہی تھی جبکہ وہ تو ان کے اور میرے آرام کی خاطری ہی ہم سے دور تھے وہ جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے ہی لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو مگر امی وہ ان کی پیٹ پیچھے ان سے بے وفائی کر رہی تھی خیر امی سے ناراض تھی مگر ان کے بار بار منانے پر مان گئی اور ویسے بھی امی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ وہ سلامت میاں سے کبھی بات نہیں کریں گی اور نہ ہی انہیں گھر آنے دیں گی میری خوشی کے لیے اتنا ہی کافی تھا بس اس وجہ سے میں ایک بار پھر پہلے کی طرح ہسی خوشی رہنے لگی وقت گزرتا گیا زندگی ایک بار پھر راہ راست پر آ چکی تھی میں خوش تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے مگر شاید میں غلط تھی ایک دن سکول میں میری اچانک طبیعت خراب ہو گئی میری ٹیچر نے میری طبیعت بگڑتی دیکھ کر چچا خیر الدین کو فون کیا چچا خیر الدین ہمارے سکول کے وین ڈرائور تھے ٹیچر نے مجھے کہا کہ چچا خیر الدین آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ گھر چلی جاؤ اور جا کر آرام کرو کوئی دوا وغیرہ لے لو تھوڑی دیر بعد چچا خیر الدین مجھے سکول سے لے کر گھر چلے آئے گھر کے نزدیک مجھے اتار کر وہ چلے گئے گھر کے مین گیٹ کی دو چابیاں تھی ایک میرے پاس ہوتی تھی اور ایک امی کے پاس میں نے چابی تالے میں لگائی اور گیٹ کھول کر اندر چلے گئی مجھ کو عادت تھی کہ میں جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتی تھی تو اونچی آواز سے سلام کرتی تھی حسب معمول میں نے سلام کیا مگر خلاف توقع کوئی جواب نہ ملا ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہ تھا پھر سوچا کہ شاید امی مارکٹ تک گئی ہوں گی یا پھر اوپر کی منزل پر اپنے پودوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوں گی امی کو باغ بانی کا بڑا شاک تھا اور انہوں نے یہ چھت پر بھی ایک چھوٹا سا باغیچہ بنا رکھا تھا میں نے فریزر سے جوس نکالا اور ٹی وی لاؤنچ میں بیٹھ کر جوس پینے لگی کافی دیر گزر گئی امی نہ آئی سوچا اوپر جا کر دیکھتی ہوں جب اوپر کی منزل پر گئی تو دائیں جانب والے کمرے کے جب نزدیک پہنچی تو مجھے اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھی غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ امی اندر ہی ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک مردانہ آواز بھی تھی اور اس آواز کو کیسے ہو سکتا تھا کہ میں پہچان نہ پاؤں وہ سلامت کی آواز تھی میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے اٹھک گیا میں نے بھی سوچ گیا کہ آج اپنی ماں کو اس کی اصلیت جان کر ہی رہوں گی کہ آخر ان کے بیچ یہ چل کیا رہا ہے ٹیرس سے ہوتی ہوئی کمرے کے بیرونی جانے پہنچی پھر میں نے ایک کرسی لاکر رکھی اس پر میں نے ایک سٹول رکھا دراصل میں روشن دان سے جھان کر دیکھنا چاہتی تھی کہ اندر چل کیا رہا ہے روشن دان زیادہ انچانا تھا مہابتی کامتی سٹول کے اوپر چڑ گئی جیسے ہی میں نے روشن دان سے گردن اندر ڈال کر دیکھا میری چیخ نکل گئی میں نے جلدی سے گردن باہر جب نکالنا چاہی تو میرے سر کا اوپر والا حصہ روشن دان کے اوپر والے حصے سے ٹکرا گیا گھبراہت کی وجہ سے میرا پاؤں فسلا اور میں تھڑام سے زمین پر گری میرے گرنے کی آواز یقینا انہوں نے بھی اندر سن لی جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پایا امی میرے سامنے کھڑی تھی اور پاس میں ایک ڈاکٹر کھڑا امی کو تسلیہ دے رہا تھا بازو اور سر پر کافی چوٹ لگی تھی امی مجھ سے نظرے نہیں ملا پا رہی تھی شاید وہ جانتی تھی کہ میں نے ان کا جرم پکڑ لیا ہے رنور سے بات کرنے کی کوشش کی وگر میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی ان کی کسی بات کا جواب دیا اگلے چند روز مجھے شدید بخار رہا امی بار بار مجھے بہانے سے بہلاتی فسلاتی رہی میری تیمارداری میں لگی رہی لیکن جو مقام میرے دل میں ان کے لیے تھا وہ اب نہیں تھا میرے بخار ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کیونکہ آخر اتنا بڑا صدمہ تھا میں کیسے برداشت کر سکتی تھی امی نے جب میری خراب حالت کو دیکھا تو اببو کو جلد از جلد پاکستان آنے کا کہا اور یوں اگلے کچھ دن میں اببو میرے پاس آ پہنچے میں نے جیسے ہی اببو کو دیکھا ان کے گلے لگ کر خوب روئی میں انہیں چھوڑ ہی نہیں سکتی تھی مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انہیں چھوڑوں اور پھر سے وہ مجھ سے دور چلے جائیں اببو نے جب میری یہ حالت دیکھی تو امی پر غصہ ہونے لگے کہ آخر تم نے پہلے کیوں مجھے نہیں بتایا کہ یہ اس قدر اداس ہے میرے لئے میں تو بچی سمجھ کر ایک ہی بار آنا اببو کا غصہ ہولناک تھا امی چپ چاپ سنتی رہی آگے کچھ نہ بولی بولتی بھی تو کیسے وہ بھی تو جانتی تھی کہ سب غلطی ان کی اپنی ہی ہے اببو کی باتیں سن کر مجھے سب سمجھ میں آ گیا کہ آخر امی انہیں یہاں آنے سے کیوں روکتی تھی وہ جانتی تھی کہ اگر اببو واپس آ گئے تو ان کا راز فاش ہو سکتا ہے لیکن شاید قدرت کو ایسے ہی منظور تھا راز فاش ہونا تھا سہو گیا خیر اس کے بعد اببو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے پاکستان میں شفٹ ہو گئے میں نے بھی چپ ساد لی اور اببو کو امی اور سلامت میاں کے بارے میں کچھ نہ بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارا ہستا بستا گھر برباد ہو جائے بس میں اب امی سے بات نہیں کرتی تھی کوئی ضروری بات ہوتی تو کر لیتی ورنہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی میں سمجھتی تھی کہ جو طوفان آنے کو تیار تھا وہ آتے آتے تھم گیا مگر ایسا نہ ہوا اببو کی واپسی کے چند ماہ بات ہی امی اببو سے بات بے بات چھگڑنے لگی امی شاید پہلے سے ہی یہ سب پلان کر کے بیٹھی تھی انہوں نے اببو سے خلا کا مطالبہ کر دیا وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئیں اور سلامت میاں کے گھر میں جا کر رہنے لگیں اببو کے تمام دوستوں کو یہ بات پتا چل گئی کہ سلامت میاں اور میری امی کا چکر تھا اور اس وجہ سے انہوں نے اببو سے خلا لے لی ہے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگے اببو پوری ترہ ٹوٹ کر رہ گئے مگر خدا کا شکر ہے کہ میں اس وقت تک اتنی بڑی اور سمجھدار ہو چکی تھی کہ میں نے اپنے آگ کو سنبھال لیا گھر میں اب اببو اور میں ہی رہتے تھے اببو سے خلا کے کچھ عرصے بعد ہی امی نے سلامت میاں سے شادی کر لی اور اپنی زندگی خوشی خوشی گزارنے لگی ایک دو بار میں نے اببو کو بولا کہ آپ کی بھی شادی کرتے ہیں مگر انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد اس بات کا ذکر کبھی مت کرنا وہ آج بھی امی سے پیار کرتے ہیں اور انہیں یاد کر کے اکثر اداس رہتے ہیں اببو کی اب ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح میری جلد جلد شادی ہو جائے میں تو ابھی پڑھنا چاہتی تھی لیکن وہ اکیلے اب سارے گھر کا نظام نہیں سنبھال سکتے تھے ایک سال ایسے ہی گزر گیا اور آخر کار انہوں نے اپنے ہی ایک دوست کے بیٹے سے میری شادی کر دی میں ہر ہفتے اپنے اببو سے ملنے جایا کرتی تھی تاہم مجھے اپنی امی بھی بہت یاد آتی تھی لیکن انہوں نے کبھی پلٹ کر بھی ہماری خبر نہ لی پانچ سال ایسے ہی بیٹ گئے اب تو میں خود چار بچوں کی ماں بن چکی تھی خیر وقت گزرتا گیا یکے بعد دیگرے اللہ نے چار بچے جو دے دیئے تھے مگر سارا دن ان کو سنبھالتے سنبھالتے میری مت ماری جاتی تھی میرے شوہر کا نام متین تھا اور میں پیار سے اس کو متو کہتی تھی آج جب وہ دفتر سے گھر آئے تو میں نے ان کو صاف کہہ دیا کہ متو صاحب مجھ سے اب آپ کے یہ چار بلونگڑے نہیں سنبھالے جاتے مجھ کو ایک آیا رکھ دیں انہوں نے ایک پیار بھری نظر اس پر ڈالی اور کہا اچھا لوگ کل ہی تمہارے لئے آیا کا بندوبست کرتا ہوں میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں محدود آمدن کے باوجود وہ انکار نہیں کریں گے ہمارے محلے میں کاری جمشیت صاحب رہا کرتے تھے جو تقریبا سارے محلے کے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے ان کا کافی گھروں میں آنا جانا تھا اور متین سے ان کو کافی اچھی دعا سلام بھی تھی متین نے ان سے جب آیا کا ذکر کیا تو کہنے لگے ہاں ایک عورت ہے بیچاری بڑی ہی مجبور ہے تنہا عورت ہے شہر چھوڑ کر چلا گیا اولاد کوئی نہیں ہے ان کو آپ بس دو وقت کی روٹی دے دیا کرنا وہ اس پر رازی ہو جائے گی متین نے فوراں حامی بھر لی اندھا کیا چاہے دو آنکھیں اگلی دن شام کا وقت تھا دروازے پر دستک ہوئی میں بھی آیا کے انتظار میں تھی متو نے مجھے بتایا تھا کہ آج شام کو ایک عورت آئے گی ٹھیک لگے تو دیکھ لینا میں نے دروازہ کھولا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس کو دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی بال پوری طرح سے سفید ہو چکے تھے ایک میلہ سا سوپ پہنا ہوا تھا اور صدیوں کی بیمار سی نظر آنے والی وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی میں نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اندر لے آئے میرے تو احسان خطا ہو گئے تھے ان کو اس حال میں دیکھ کر ان کے مو سے بھی کوئی لفظ نہ نکل سکا میں نے ان کے نہانے کا انتظام کیا نہلا دھولا کر ان کو اچھا سا کھانا کھلایا وہ جب سے آئی تھی بلکل گونگی بن کر بیٹھی تھی میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ امی مجھ سے کوئی تو بات کریں وہ بس روئے جا رہی تھی کافی دن ان کو نارمل ہونے پر لگے اور پتا چلا کہ سلامت میاں ان کا سارا زیور ہڑپ کر چکے تھے اور جو ایک مکان انہوں نے قرائے پر دے رکھا تھا وہ بھی سلامت میاں نے اپنے نام کروا لیا تھا جس کو بیچ کر وہ اب اس ملک سے جا چکا تھا اپنا گھر تھا میری ماں کے پاس اور نہ ہی کوئی کمانے والا یہ تو بھلا ہو قاری جمشید صاحب کا جنہوں نے ان کو اپنے گھر پر پنہ دی ہوئی تھی تین مہینے ایسے ہی گزر گئے میں نے ان کو اپنے گھر کا اوپر والا کمرہ رہائش کے لئے دے دیا تھا اببہ کو جب اس ساری کہانی کا پتہ چلا تو ان کو بھی شدید دکھ ہوا مجھ سے کہنے لگے تم نے بہت اچھا کیا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیا آخر وہ تمہاری ماں ہے اب سارا دن میرے منع کرنے کے باوجود بھی امی میرے بچے سنبھالتی تھی میں لاکھ منع کرتی کہ میں متو کو کہہ کر اور آیا کا انتظام کر لیتی ہوں لیکن انہوں نے سختی سے مجھے منع کر دیا شام کا وقت تھا میرا دل گھبرا رہا تھا میں اوپر امی کو دیکھنے کے لیے کمرے میں گئی تو وہ جائے نماز پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی یا اللہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دیتا بس وہ روئے چلے جا رہی تھی میں بھاگ کر ان کے پاس گئی اور گلے سے لگا لیا کافی دیر وہ میرے گلے رکھ کر روتی رہی لیکن اب روہنے کی آواز بند ہو چکی تھی جب میں نے ان کو تھوڑا سا اپنے سے پیچھے کیا تو ان کی گردن ایک دم سے میری گوت میں ڈھلک گئی میری چیخ نکل گئی میری چیخ سن کر مت تو بھی بھاگے چلے آئے امی 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 مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی شاید یہی توبہ کا وقت تھا اور شاید ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی